اللہ الرحمن الرحیم ہیں وہ بھی اکویریس ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پچھ کرنے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ویڈیو کو شیئر لائک کامل لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس ویک کی جو آپ کی اہم ڈیویلپمنٹ جو ہونے جا رہی ہے آپ کے زارڈک کے اندر وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس بات کو بہت زیادہ غور سے سنیے گا اور اس پوری ویڈیو کو آپ اینڈ تک سنیے گا انشاءاللہ تعالی اکویریس والوں کو آپ کے اس ویک کی بہت زیادہ اہم معلومات ملنے والی ہے اس لیے کہ اور زارڈک کے حساب سے آپ کا جو یہ ویک ہے بہت زیادہ آئیڈیل اور بہت زیادہ اچھا جانے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویک کے اندر آپ کی لک بہت زیادہ کام کرنے والی ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ اس ویک کے اندر آپ کی لک کیوں اتنی زیادہ کام کرنے والی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس ویڈیو کو صرف اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو خود با خود آپ کے معاملات پتا چل جنگے کہ کیوں آپ کی اس ویک کے اندر لک زیادہ کام کرنے والی ہے سب سے پہلے یکم نومبر دو ہزار بیس کو اور لیڈی آپ کے نائنت ہاؤس کے اندر دو سٹارز ہوں گے ایک نائنت ہاؤس کا حاکم وینس جو آپ کے نائنت ہاؤس کا مالک ہے اور آپ کے فورت ہاؤس کا مالک ہے اور دوسرا آپ کے مرکری جو آپ کے پانچوے گھر کا مالک ہے اور جو آپ کے آٹھوے گھر کا مالک ستارہ ہے یہ آپ کے اور لیڈی نائنت ہاؤس میں ہوں گے اس کے ہونے کی وجہ سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا ایریس والوں کو آپ کے جو بیرون ملک کے معاملات رکے ہوں گے یا آپ کے جو قانونی طور پر جو معاملات ہوں گے جس میں قانونی طور پر جو پچیدگیاں آ رہی ہوں گی وہ اب بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے جو شادی شدہ افراد ہوں گے ان کی اگر اولاد کی طرف سے کوئی معاملہ چل ہوئے ہوں گے تو اب اولاد کی طرف سے وہ معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی جو لوگ ایڈیوکیشن کے اندر کسی نہ کسی امتحان دینا چاہتے ہیں یا ان کا کوئی نہ کوئی امتحان میں رکاوٹ آ رہی تھی اب وہ رکاوٹ نہیں آئے گی اور امتحان ان کا کلیر بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو لوگ شاو بیس انڈریسٹری میں سے ہیں فیلم انڈریسٹری میں سے ہیں ان کو وہاں سے فائدہ ہونے جا رہا ہے اور جو لوگ پراپرٹی کے معاملات میں مایوس کن بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے ان کو کوئی پوزیٹیو ریزلٹ نہیں ملوا تھا یہ گھر سیل کرنا چاہتے تھے یا گھر پرچیس کرنا چاہتے تھے تو ان کو وہاں سے ریزلٹ نہیں مل پا رہا تھا اب ان کے حق میں وہ ریزلٹ ملتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتاؤں تین نومبر دو ہزار بیس کو مرکری نے سیدھا ہو جائے جو بھی آپ کام کریں وہ چار نومبر دو ہزار بیس کے بعد کریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ ایک آئیڈیل ہوگا ویسے تو یکم نومبر دو ہزار بیس کو بھی آپ کے بارویں ہاؤس کے ساتھ چوتھے گھر کی نظر بہت اچھی بننی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کیا پیغام لے کے آتی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک جو آپ کے نتیجے حق میں نہیں ہو رہے تھے وہ نتیجہ اب آپ کے حق میں ہوگا جن اکویریس والوں کی والدہ بیمار ہوں گی تو ان کی والدہ کو صحت اور تنظرستی ملنا شروع ہو جائے گی اور جو آپ کے بینک کے معاملات ہوں گے یا جو آپ کے قانونی معاملات ہوں گے وہ بھی اللہ کے فصل و کرم سے سیدھے ہوتے میں نظر آ رہے ہیں جو لوگ اگر ویرونے ملک انہوں نے امیگریشن وغیرہ کی ہوئی ہے اور امیگریشن کے ذریعے ان کو ریزلٹ نہیں ملواتا تو اب اس ویک میں ریزلٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کا جہاں پر سن بیٹھا گا جس طرح آپ کو پچھلے ویک کے اندر اگر آپ گارنمنٹ سیکٹر میں تھے یا پرائیبر سیکٹر میں تھے تھوڑی بہت آپ لوگوں کے لیے ہل جل چل رہی تھی مطلب خرابی اس میں ہو رہی تھی اب وہ خرابی نہیں ہوگی اب وہ بہتری ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے جو مالی طور پر حالات جو تنگ تھے اب مالی طور پر حالات بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں بھی بہتر ہوں گے اور اگلا ویک بھی آپ لوگوں کے لیے اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ آپ کے دوسرے گھر کی نظر تک پہنچ جائے گا ابھی اس ویک کے اندر آپ کے جو دوسرے گھر کے اندر جو نیپچون ہے جو سورج نیپچون کے ساتھ سیدھی نظر بنائے گا ایک سو بیس ڈگری کی نظر بنائے گا یہ ایک آئیڈیل قسم کی نظر ہوتی ہے اگر آپ کوئی اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے آل لیڈی اپنا کوئی کاروبار کیا رہا تھا ادھر سے آپ کو ریزلٹ نہیں مل رہا تھا تو اس ویک میں آپ کو وہ ریزلٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویک کے اندر آپ لوگ زیادہ تر لوگوں سے کمیونیکیشن بھی کریں زیادہ تر اپنے کام کو بڑھانے کی بھی کوشش کریں اور اس ویک کے اندر جو آپ کا اندرون ملک کا جو ٹریول کا سنسلہ بھی تھا وہ بھی اب بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شمس نے آپ کے تیسرے گھر کے جو مالک ستارہ ہے جو آپ کے دسویں گھر کا بھی مالک ہے جو آپ کے تیسرے گھر کا بھی مالک ستارہ ہے اس نے بہت اچھی نظر بنانی ہے ایک آئیڈیل نظر بنانی ہے یہ ان لوگوں کے لیے سب چیزیں کی بہتری لے کے آئے گا جو لوگ شراکتی طور پر کام کرتے ہیں جو لوگ شادی شدہ افراد ہیں اگر ان کی ہزبن وائف کے اندر کوئی لڑائی وغیرہ پہلے چل ہوئی تھی تو اب وہ لڑائی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان معاملات میں اب بہتری نظر آ رہی ہے یہ سب جو چیز ہے وہ سورج کی وجہ سے اور وینس اور مرکری کی وجہ سے یہ تین سٹار اس وقت ان کے ذائچے کے اندر بہت زیادہ پوزیٹیو بیٹے میں حالان کہ مرکری نے ایک برا اینگل بنانا ہے آپ کے بارویں ہاؤس کے ساتھ اس وقت جو اکویریس والے اگر گاڑی موٹس اگر چلاتے ہیں تو ذرا اتیاط کریے گا آپ کو کوئی چھوٹا موٹا چلان ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے آپ ذرا اس وقت کو ذرا اتیاط سے گزاریے گا یہ چھے نومبر دو ہزار بیس کا وقت ہوگا اس میں زیادہ ٹینشن ہو سکتی ہے وہ دو نومبر کو بھی ایک نظر بننی ہے دو نومبر میں اس لیے ٹینشن نہیں ہوگی کہ جو مرکری اور وینس ابھی آل ریڈی آپ کے نائند ہاؤس میں بیٹھے میں ہیں تو وینس تھوڑے بہت اپنے درجات اس نے پکڑ لینے اپر تو اس نے پرابلم نہیں ہونے دینی اور مرکری ویسے بھی الٹا ہے تو مرکری کے الٹا ہونے کی وجہ سے وہ اتنی پرابلم نہیں لے کے آئے گا جتنی جب مرکری سیدھا ہوگا اور سٹیشن بالکل جب وہ ڈریک کرے گا نائنٹی ڈگریز کی سوری وہ نظر بنائے گا آپ کے بارویں ہاؤس کے ساتھ تو اس وقت ذرا آپ کانونی معاملات میں فس سکتے ہیں اس دن ذرا ذرا تھوڑی احتیاط کریے گا اور اگر ہو سکے تو اس دن کا ذرا صدقہ بھی نکال دیجئے گا اگر اکویریس والوں نے کوئی صدقہ دینا ہے تو مرکری کا صدقہ آپ نکالیں مرکری کا صدقہ آپ بودھ والے جن بھی نکال سکتے ہیں کوئی سبسٹیز کا بھی صدقہ مرکری کی ساتھ میں بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو صدقہ پتہ نہیں کہ کس وقت مرکری کی ساتھ آئے گی اور اگر آپ کوئی بیرونے ملک میں ہیں امریکہ کینیڈا یورپ اگرہ ہیں تو میرے سے کانٹیک کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ مرکری کی ساتھ کس وقت آنی ہے کہ ہم نے صدقہ دینا تو میں آپ لوگوں کو بہتر رینمائی کر دوں گا یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک آئیڈیل اور اچھا ویک ہے لیکن جو لوگ بیمار ہیں ان لوگوں کو ذرا تھوڑا بہت اپنی بیماری کے لیاسے اس ویک میں تھوڑی فکر کرنی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ مون سائن اپنے گھر میں ہوگا وہ سٹیشن ڈریک کرے گا وہ آپ کے بارویں ہاؤس کے ساتھ جب سٹیشن ڈریک کرے گا جو بیمار اکویریس ہیں اور وہ ذرا سی بھی اگر بیماری آئے ان کا جسم برداشت نہیں کر سکتا بیماری کو تو ان کے لیے ذرا اتیاط کرنی پڑے گی ان کو لیکن جو اکویریس والے سٹرونگ اکویریس والے ہیں ان کو اس ٹائم کے اندر کچھ نہیں ہونے والا ان کے لیے اس ٹائم میں بھی بہتری ہے اور اگر جو اکویریس والے بہت زیادہ پرشان ہیں کئی سالوں سے پرشان ہیں اور ان کے معاملات کیوں نہیں حل ہو پا رہے تو میرا یہ سیل نمبر لکھا ہوا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر کے اپنا پدائشی ذائچہ بنوا سکتے ہیں تیس تو ہوتی ہے لیکن آپ کو بہتر ایک رہنمائی کر دی جاتی ہے کہ اس وقت آپ کے حالات کیوں نہیں چیند ہو پا رہے کہ آپ کی زندگی کے اوپر کون سا دور چلوا ہے آپ کے پر کس ستارے کے اثرات چل ہوئے ہیں آپ کو کیا ریمنیز کرنی چاہیے تو وہ آپ کے ذائچہ کے حساب سے دیکھ کے بتا دی جاتے ہیں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور خاص طور پر اپنی خصوصی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ